تو جی کسانوں کا انتظار ہوا ختم صبح پنجاب میں نئے گندم دوزہ چوبیس کا ریٹ کا اعلان پنجاب میں نئے گندم دوزہ چوبیس کا ریٹ چارزار پی فی من مقرر کر دیا گیا اور بیس اپرل سے خرید داری کا حکم بھی جاری کر دیا گیا چاول مارکیر کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ اجناس کے تازہ ریٹ اور کچھ اہم خبریں بھی شیئر کی جائے گی اس لیے ویڈیو آپ لوگوں نے فل واج کر لینی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رپورٹ آپ لوگ کے سامنے رکھی جائے گی نفع نقصان تو میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے اجناس کے دنیا میں ریٹوں میں برا ردل بدل ہو رہا ہے تو سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سا لوگ خیریت سے ہوں گا تو ناظرین آئی گلہ منڈ عارف فالا میں اجناس کن کی امتح پا فروکت ہو رہا ہے اور مارکیر کی کیا پوزیشن ہے تو آئی کس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آئی گلہ منڈ عارف فالا میں گندم مکی منجی کپاس اور تیل تلے کن ریٹ پا فروکت ہو رہا ہے آئی کس ویڈیو میں تفصیل سے شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہنے ہوئے ہیں ان سے گزارہ شاہ کا چینل کو سکرائب کر لیں ایسے انفرمیشن آپ بھائیوں کو بہت وقت ملتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں گندم کی قیمت کا والے سے بات کریں پنجاب کے اندر پرانی گندم پنتالیس سو رپے اس لگا سنتالیس سو بیس رپے میں فروکتی اور گلہ منڈے ریمیا خان کے اندر نہیں گندم دوزہ چوبیس بٹالیس سو رپے اس لگا ترتالیس سو پچاس سو رپے چتالیس سو رپے تک تو اب بات کرتے ہیں چاول کے والے سے بات کرتے ہیں آٹھ ماہ میں دو شارعہ کونجا بلینڈ ڈالر ملکیت کا چاول برامت کیا گیا روان سال سے پہلے آٹھ ماہ کے درمیان ملک سے چاول کی برامت میں گدشتہ سال اس مدت کی برامت کے مقابلے میں پچاسی شارعہ تریاسی فیسر اضافہ ہوا اور جلائی تب فروید دوزہ تئیس چوی کے درمیان دو شارعہ پانچ سو ستارہ بلین� شارعہ نو سو بتی ملینڈ ٹن سے زیادہ چاول برامت کیا گیا جبکہ گدشتہ سال اس مدت میں ایک شارعہ تین سو ترونجا بلینڈ ڈالر کی دو شارعہ پانچ سو چالی ملینڈ ٹن چاول کی برامت کی گئی پاکستان آف شمالیت گدشتہ آٹھ ماہ میں بناس پتی چاولوں کی برامت میں اٹھتی شارعہ ترتالی فیصد کا اضافہ ہوا جو کہ گدشتہ سال اس مدت میں نو سو ستارٹ شارعہ آٹسو بہتر ملینڈ ڈالر ملک دو شارعہ ایک سو اسی ملینڈ ٹن رکارڈ کی گئی مہانہ بنیاد پر چاولوں کی برامت اٹھالی شارعہ اٹھارہ فیصد سے بر کا چھ سو نو شارعہ دو سو پچانویں ٹن ہو گئی ہے یہ پاکستان کے لیے خوش آئین بات ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال پاکستانی مہانہ بنیاد پر زیادہ چاول اکسپورٹ کر رہے دوسرے ملکوں کی نسبت اور ہمارے چاولوں کی دمان بھی زیادہ ہو رہی ہے اور ریڈ بھی اچھے مل رہے ہیں اور انشاءاللہ اور سوپر پانچ سو پندرہ کی بات کر رہے ہیں سنتالیس سو رپیس لے گا پانچ دار پچاس سو رپے میں فروک تو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں مکی کا والے سے بات کریں آئی گلہ مڈی عرف والا کے اندر دس سے بارہ اچھے فیڈ کوارٹی مکی دوزار پیس لے گا بائیس سو ستر پے تک فروک تو رہی ہے ونڈا کوارٹی مکی چودہ سو رپے اس لے گا سولہ سو رپے میں اور گلہ مڈی جڑا والے کے اندر نئے سرسو وی آئی پی اچھی قسم کی پ سو رپے اس لے گا بہتر سو رپے چھتر سو رپے تک وی آئی پی فروک تو رہی ہے اور تیل اور تلی کی بات کریں آئی گلہ مڈی عرف والا کے اندر تیل ستارہ زار پانچ سو رپے اس لے گا اٹھارہ زار پے تک وی آئی پی اور اب باجرے کی بات کریں ستائی سو رپے اس لے گا اٹھائی سو رپے میں کپاس کی بات کریں ساتھ زار پی اس لے گا تہتر سو رپے تک پچھتر سو رپے تک فروک تو رہی ہے